حاکر مشیر صاحب آپ نے بھی سنا وزیر قانون عاظم نزیر تارہ نے ایک پالیسی بیان دیا ہے ان کی الفاظ تو ایک سٹیٹمنٹ اف فیکٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہونے ہیں آئین کے مطابق ہونے ہیں اور آئین میں دو تائی ایک سیر سے آئین کی ترمیم کی بھی اجازت ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وزیر قانون کے اس بیان کے باوجود بھی آج یا کل میں اچانک کوئی آئینی ترمیم آ سکتی ہیں چیف جسٹس کی مدت عہدہ یا ججوں کی مدت عہدہ بڑھانے کے حوالے سے نہیں میرا خیال ہے چیف جسٹس کی مدت یا عہدہ بڑھانے کی بات کریں گے تو دوست نراز ہو جائیں گے اس کو اب یہ کہیں کہ تمام ججز کی جو ہے وہ بڑھانے کا اگرچہ حکومت وقت جو ہے اس کا پرپس جو ہے وہ ایک کی حد تک ہی لگتا ہے اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ بارہ جولائے کے بعد ڈسکرشن ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے سے پیچھے نہیں آٹ رہی اور وہ کسی نہ کسی طرح ضرور جو ہے وہ ایک اٹیمٹ جو ہے وہ لیں گے کوشش ضرور کریں گے کہ جیسا تیسا ہے یہ معاملہ جو ہو جائے اور خاص طور پر جو بارہ جولائے کا جو فیصلہ ہے جو مقصود نشستوں کا فیصلہ ہے اگر فرض کر لیں یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کی بھی نہیں تھی سنی ادعاد کونسل کی بھی نہیں تھی تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کیسے کلیم کر سکتی ہے کہ ان کی نہیں ہے یہ ہماری ہیں تو سب سے جو ایمپورٹنٹ کویسچن ہے جس کو اڈریس کیا ہے سپریم کورڈا پاکستان نے تو بہتر یہی ہوتا کہ وہ جو منڈیٹ پبلک نے جس کو دیا تھا اس کا مان لیا جاتا لیکن حکومت بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہ رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی آئینی ترمیم لاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا جوڈیشری فردر پھر اس پہ کیا کرے گی یہ جو ہے وہ بہت آہم ہے کیونکہ جب یہ قوائد کے حوالے سے اجلاس تھا تو وہاں پہ جب اجلاس ملتوی ہو رہا تھا تو کچھ جج وہاں کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ آپ کر لیں ہو سکتا ہے ہمیں بعد میں دیکھنا پڑے تو یہ ایک سیچویشن بھی جو ہے وہ بعد میں ڈیویلپ ہو سکتی ہے ساکرم صاحب ویسے قوکلی یہ بتائیں کہ یہ چیف جسٹس کی مدت عہدہ کے اوپر کسی کے اوپر کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کیا فائدہ ہوگا حکومت کو اگر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بدستور مزید سال کے لیے اپنے عہدے پر رہتے ہیں یہ کیا نقصان ہوگا اگر جسٹس منصور علی شاہ آ جاتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس کا تو وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جو ہوا انٹرسٹیڈ نہیں ہوں اب حکومت ان کو ہر صورت میں اس طرح کی سٹویشن میں لانا چاہتے ہیں تمام ججوں کے ساتھ تمام ججوں کے ساتھ حکومت کا پرپس سیلیکٹیوی ہے لیکن وہ پھر چاہتے ہیں کہ ایسا تاثر نہ جائے کہ یہ ایک کے لیے کیا جا رہا ہے اور چیف جسٹس نے تو کہتے ہیں کہ میں کیا کروں پارلیمنٹ نے کر دی پارلیمنٹ نے کر دی اور پارلیمنٹ کا بڑا اترام کرتے ہیں واقعی جو دوسری آپ نے بات کی یہ حیران کون ہے ویسے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے ان کے حوالے سے یہی مسلم لیگ نون بڑی ان کے لیے مدہ رہی ہے ان کی تعریف کرتی رہی ہے اور وہ انڈیپیننٹ جج ہیں میرا نہیں خیال کہ اکتوبر میں اگر وہ آ بھی جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ بڑی عجیب سی انہوں نے کیفیت بنائی ہوئی ہے جیسے وہ کسی پارٹی کے ہیں میرا نہیں خیال ان کا اگر پاس دیکھا جائے تو وہ یقینی طور پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گے ان فیصلوں کو فیصلے کبھی کسی جماعت کو فیور کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی مسلم لیگ نون یا موجودہ حکومت کے لیے کوئی تھرٹ ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی تھرٹ ایسا ہو سکتا ہے یہ سمپل سی بات ہے چیف جسس قاضی فائی عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں ٹریبینلز غیر فعال پڑے ہوئے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے مطلب یہ تو کوئی آئینی اور جو الیکشن کے قانون کے بھی خلاف جا رہا ہے سارا معاملہ تو یہ چیزیں مطلب ہونے چاہیے اور جس طرح خاج عاصف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے نومبر اکتوبر میں الیکشن کھل جائے گا اور ہمیں گھر بھیج دیا جائے گا تو یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ کیا نومبر اکتوبر سے پہلے ان کو کوئی گرنٹی ہے کہ آپ کے کوئی ٹریبینل نہیں کھل سکتے یا چیزیں آگے جو بڑھ نہیں بڑھ سکتی یہ بھی بڑی ایک انٹریسٹنگ بات ہے خاج عاصف صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید اکتوبر پچیس یا چھبیس کے بعد ہی ان کے لئے آلات مشکل ہو سکتے ہیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ ڈون پی ٹی آئی کے رہنما اور سینئر جنرلسٹ اور کورٹ رپورٹر ساکر بشیر تو سیدو صاحب پھر کیا ہو رہا ہے ابھی تک فنگرز کروسٹ ہیں آج قومی اسمبلی کا سیشن تو کل بھی جاری رہے گا تو ابھی تک تو کوئی آئینی ترمیم کا ایس ساتھ کوئی اشارہ نہیں ملا مگر لگتا ہے کہ اصولی طور پر حکمان اتحاد اس بات پر متفق ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں ان کی مدت میں اگر آئینی ترمیم کے ذریعے توسیح کی جا سکتی ہے تو یہ پارلیمنٹ کا حق ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو کس قسم کی انڈرسٹیننگ ہے بہت شکریہ آمان تیلیہ جان صاحب اس پہ بات ضرور ہوئی تھی لیکن اب نہیں کافی عرصہ پہلے بارہ جو لائک کے بعد میں فرینک لی آپ کو میرے فیبریل کہہ کریں ہاں بات ضرور ہوئی تھی کس لیول پہ ہوئی تھی کہ مطلب تین سال کی ایکسنشن دی جائے لیکن رائٹ نو جو یہ ایجنڈا ہے اگر ہمارے پاس ابھی دو تھا ایک سرید نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اور دو سو انتالیس کے تحت آئین پاکستان کانسٹیوشن پاکستان کے تحت we need two third majority if we have to amend the constitution دو سو انتالیس جو ہے جی two thirty nine لہٰذا ہمارے پاس ابھی تک وہ نہیں ہے تو ابھی دیکھتے ہیں لیکن میرا اپنا جو ہے کہ اس سیشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اچھا یہ جو بات آپ نے کہا بارہ جولائی کے بعد ہوئی تھی کس لیول پہ ہوئی تھی کیا پرائم نسٹر ایتھرنی جنرل کہاں پہ کس لیول کی یہ بات تھی اور اگر ہوئی تھی تو یہ تو ایک آئینی اختیار ہے پارلیمنٹ کا جی آئی وز ناٹ ان دیٹ میٹنگ بات ایس پر دو فیڈل میسٹرز جو ہیں دونوں انہوں نے مجھے بتایا ان سے بات ہوئی ہمارا تعلق ہے چونکہ تو انہوں نے کہا کہ اس پر ہماری بات ہوئی ہے تو شاید یہ امینڈمنٹ لانی پڑے یا وٹیور جو بھی امینڈمنٹ کرنی پڑے لیکن جو ظاہر ہے انسان کو سارا چھٹی سینس ہے یا ساتھویں سینس ہے وہ کام کرتی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے تو اس میں اصل میں ہمیں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے سپریم کورڈ کمپلیٹ جسٹس کر سکتی ہے وچ سوائی ور بٹ دا پرابلم ہے کہ جب میں نے خود دیکھا اور آپ بھی موجود ہے مطیقہ اللہ صاحب اس وقت ادھر اپنا سپریم کورڈ میں کہ ابن سلمان اکرم راجہ وہ کامل شعظف صاحبہ کے وکیل تھے ہی ہمسیلف سیڈ کہ یہ سیٹے پی ٹی اے کی نہیں بنتی انہوں نے عدالت کو کہا اور جو دو ججز نے اختلافی فیصلہ لکھا باقی فیصلہ تو بھی آئے نہیں خیر یہ تو فیکٹس ہیں کورڈ کی پروسیڈنگ کا معاملہ ہے انہوں نے اس پس منظر سے تو نہیں کہا کہ بنتی نہیں ہے یہی کہتا صحیح یہی کہتا کیونکہ ججزوں نے اس میں لکھ دی ہے ایک وکیل کا ہاں لیکن میں بتا رہا ہوں تو ہمیں اس میں نہ یہ پی ٹی اے فریق تھی اور ابھی دوسرا مسئلہ بنے گا انہوں نے ابھی نیازی صاحب نے بھائی ہے میرے میرے ان سے اپنا اگزاتی رشتہ ہے جو آپ نے ابھی ایک بڑا پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ ایفیڈیوٹ میں نے دیا دیا ہے ابھی دیکھا جائے گا کیا یہ پہلے والا ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا سونی تحاد کانسل والا ابھی دوسرا اس پر فیصلہ آجا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بات ہوئی تھی آئینی ترمیم کی حوالے سے تو یہ وزیر قانون نے تو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں اعلان کیا تھا کہ ہم آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں عظم رضی طارق صاحب نے چیف جسٹس کو بتایا اور اس کے فورم بعد انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ملتر ہی کر دیا جس میں قواہت کی منظوری ہونی تھی تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ کاریز ہی کی اب مجھے پتہ ہے یہ نمبر گیمز میں کہاں تک پہنچی ہے بات کیا مولانا فضل الرمان اگر آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر کتنا گیا پر آ جاتا ہے چار ووٹ پھر رہ جائیں گے تو ان کو قومی اسمبلی میں آپ پورا کر پائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ چار ووٹ کوئی ناممکن چیز ہے اور اگر یہ ہو گئے تو پھر دیفنیٹلی ترمیم آئے گی اگر تو امنمنٹ لانی ہیں اور مجھے نہیں پتہ کنفارم کیونکہ میں وی او پی ہوں وی او پی ہوں اس لیول پہ نہیں ہے وی او پی ہوں تو اگر ہو جائے تو مجھے تو پھر چار آدمی تو ظاہر ہو جائیں گے وہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ چار کیا پی ٹی آئی کے ہوں گے کسی سے بھی ہو جائیں گے دیفنیٹلی وہ تو آپ کو الیکشن کمیشن بھی دے سکتا ہے تین چار تو اس کے بارے میں بات نہیں آپ کو ایسا نہیں ایک تفا چیز جسے ساکر بن ساڑ نے کانفرنس میں کہا تھا چار بندوں کو تو میں ہی رزیکھ کرتا میں رزیکھ کرتا